ویلکم گائز آپ نے خوشی کے ساتھ میں کرنا پائنٹ پر اور آج کی ویڈیو بہت زیادہ ڈیمانڈیڈ ویڈیو ہے جب کبھی بھی آپ میرے سکولینٹ دیکھتے ہیں تو میرے سے یہ کوششن ضرور پڑ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ سکولینٹ کی سویل مکسٹر شیئر کیجئے آج کی ویڈیو اسی پر ہے میں آج آپ کے ساتھ اپنے سکولینٹ کی سویل مکسٹر شیئر کروں گی اور ساتھ کے ساتھ آپ کو کچھ ایسے ٹپس بھی بتاؤں گی جو اگر آپ فالو نہیں کریں گے تو آپ کی سویل مکسٹر کتنی بھی اچھی ہو آپ کے پلانٹ ڈیڈ ہو جائیں گے بہت ایمپورٹینٹ ویڈیو ہے ہر ایک پائنٹ بہت ایمپورٹینٹ ہے اور ہر ایک لائن میں ٹپ اور ٹکس میں آپ کو شیئر کر کے چل رہی ہوں ویڈیو دو پارٹ میں ڈیوائیڈیڈ ہے پہلے پارٹ میں میں آپ کو کچھ خاص ٹپس بتاؤں گی جن کو فالو کرنا آپ کے لئے بہت زیادہ ضرور ہی ہے سیکنڈ پارٹ میں میں آپ کو سویل مکسٹر بتاؤں گی وہ بھی تین طرح کی تینوں ہی طرح کی سویل مکسٹر آپ کے سکولینٹ کے لئے بہت کمپلسیری ہے جو مین سویل مکسٹر ہے جس میں آپ کے پلانٹ رینی سیزن ہو ہائی ٹیمپریچر ہو سردی ہو فاغ ہو کچھ بھی ہو اس میں آپ کے سکولینٹ سیو رہیں گے مین مکسٹر وہ ہے لیکن اس کو اپلائی کرنے کے کچھ رولز ہیں جن کو اگر آپ فالو نہیں کریں گے تو اس مکسٹر کا ہونا بھی بیکار ہو جائے گا تو آپ بہت کیرفولی میری ویڈیو سنیں اور لاسٹ تک سنیں لاسٹ کے ایک اکلائن تک کچھ نہ کچھ ٹپ آپ کو ملنے والے ہیں اگر آپ نے بہت دھیان سے نہیں سنا اور لاسٹ میں آپ نے اس کو اسکپ کر دیا تو آپ کی پوری ویڈیو دیکھنا بیکار ہو جائے گا تو اگر آپ سکولینٹ ایڈکٹ ہیں اور واقعی میں سکولینٹ چاہتے ہیں گارڈن میں بھر بھر کر سکولینٹ آئے تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لئے ہے سچے لے کرتے ہیں اسٹان سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کچھ مین ٹپس اگر آپ سکولینٹ کو اپنے گارڈن میں لے کر آتے ہیں تو آپ کی ڈیوٹی ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو سیف بھی کریں اور ایک اچھا اسپیس بھی دیں اپنے سکولینٹ کو ایک الگ پوریوشن میں رکھیں جہاں پر آپ کے نورمل پ لانٹس رکھے ہیں جن کو آپ اچھا بھر کر پانی دیتے ہیں شاور دیتے ہیں ان سے کافی اچھی دوری پر آپ اپنے پ لانٹس کو رکھے گا کیاکٹس ہو سکولینٹ ہو ایک الگ پوریوشن میں رکھیے گا کیونکہ ان کو کم پانی دیا جاتا ہے اگر آپ کا شاور آپ کا پانی پلانٹس پر پڑ دیاتا ہے سکولینٹ کے تو آپ کے سکولینٹ ڈیڈ ہو جائیں گے تو کچھ بھی کرنے سے پہلے اپنے گارڈن میں ایک اسپیس ایسا دھون لیجے جہاں پر آپ الگ سے اپنے سکولینٹ کو ڈیکوریٹ کر سکیں سیکنڈ بات ہے وہ اسپیس ایسی جگہ پر ہونا چاہیے جہاں پر کم سے کم تین چار گھنٹے کی ڈائریکٹ سن لائٹ ان پر آتی ہو اسپیشلی ونٹر میں بہت ضروری ہے کہ آپ ان کو سن لائٹ دیں سن لائٹ دیں گے تو ان کو فوٹو سنتیسز کا پروسیزر ہے وہ بہت جلدی کام کرتا ہے اور آپ کے ہیلڈی سکولینٹ نکل کر سامنے آتے ہیں اور ڈیڈ ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں کلر بھی کافی چینج ہو جاتا ہے کلر دو باتوں سے چینج ہوتا ہے ایک بات ہوتا ہے کہ آپ اس کو ڈرائی رکھئے اور دوسرا ہوتا ہے اس کو سن لائٹ دیجئے اگر آپ یہ دونوں باتیں فولو کرتے ہیں جتنا ڈرائی رکھیں گے اتنا ریڈ کلر نکل کر آپ سکولینٹ کا سامنے آئے گا اکثر ہی کہا جاتا ہے کہ دھوپ میں رکھی تو کلر چینج ہو جاتا ہے لیکن دھوپ میں رکھنے کے ساتھ آپ اس کو ڈرائی بھی رکھئے تو آپ کو کلر فل سکولینٹ ملیں گے اب بات کرتے ہیں مین پوائنٹ جو میں آپ کو ہر ایک ویڈیو میں ضرور بتاتی ہوں اور آپ کو بھی اس کو ضرور اپلائی کرنا چاہیے آپ اپنے سکولینٹ کی کٹنگ کر کے ضرور چلیے اسے ہر سیزن میں پروپیگیٹ کر کے ضرور چلیے اگر آپ کا مدر پلانٹ ڈیڈ ہو بھی جاتا ہے جو آپ نے پروپیگیٹ کیا ہے نیو پلانٹ وہ بلکل بھی ڈیڈ نہیں ہوگا اور نیسٹ سیزن میں آپ کے ساتھ بنا رہے گا جب آپ کی سٹیم میں آپ دیکھیں کہ روٹس نکل رہی ہیں یا پھر بہت زیادہ لیگی ہو رہی ہیں روٹس بھی نہیں نکل رہی ہیں لیگی ہو رہی ہیں تو بھی آپ اس کو کٹ کر دیجئے اور کٹ کرنے کے بعد اسے نیو سوئل میں نیو میچچر میں آپ لگائیں گے نیو فٹیلائزر کے ساتھ کھل دی اور شینی سکولینٹ کر کر آپ کے سامنے آئے گا ایک کمپیکٹ فارم میں آپ کے سامنے آئے گا اور جو مدر پلانٹ ہے اس میں سے چھوٹے چھوٹے نیو بیبیز نکل کر آپ کے مدر پلانٹ کو بھر دیں گے سکولینٹ سے تو یہ مین ٹیپ ہے کہ آپ اپنے پلانٹ سکولینٹ کی جیسے ہم کولیس کی کٹنگ کرتے ہیں ہم پرسلینٹ کی کٹنگ کرتے ہیں اور جب ہم کولیس کی کٹنگ کو نیو کٹنگ ہماری ریڈی ہوتی ہے تو مدر پلانٹ سے زیادہ ایک ہیل دی اور برائٹ سکولینٹ ہمارا کولیس کا ہوتا ہے اسی طرح اگر آپ سکولینٹ کی کٹنگ کریں گے تو سیزن ٹو سیزن کٹنگ کریے اور سیزن ٹو سیزن آپ اس سے پروپیگٹ کیجئے اگر آپ کے پاس ایک ایسا پلانٹ ہے ایچی ویڈیا کا ہے جس میں آپ اس کی کٹنگ نہیں کر پا رہے ہیں آپ بیگنرز ہیں تو اس کو لیف سے پروپیگیٹ کیجئے اس کے سائٹ سے بیبیز نکل رہے ہیں تو ان کو نکالی ہے اگر اس وہ نہیں کر پا رہے تو لیف سے پروپیگیٹ کیجئے اور ٹرائی کیجئے کہ آپ ایک اچھا نیو سرکولینٹ اس سے بنا سکیں ایکسپیرنس کیجئے بولڈ ہوئیے کچھ سٹیپ اٹھائیے کچھ نیگیٹی ہوگا کچھ پوزیٹی ہوگا آپ کی پاس ایکسپیرنس ہوگا اور آپ سرکولینٹ کے ایکسپرٹ بن جائیں گے اگر کہیں پر کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو آپ جا کر میرے سرکولینٹ کی پلیلیسٹ چیک کر سکتے ہیں وہاں پر سبھی پوائنٹ پر ڈیٹیل سے ویڈیو پڑی ہوئی ہیں آپ یہ دیکھیں گا میری باسکٹ ہے اس میں روٹس نکل رہی ہیں اس ٹیمز پر روٹس نکل رہی ہیں اور میں نے اسے کٹ کرنے میں لیٹ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی جو اندر کی جو برانچیز ہیں جو اندر کی روٹ ہیں کچھ ڈرائی ہو رہی ہیں وہ ڈرائی ہو کر ختم ہونے سٹارٹ ہو گئی ہیں تو میری لئے بہت کمپلسی ہو گیا ہے کہ جو بھی سرکولینٹ میرے پر بچے ہیں ان کو میں کٹ کروں اور کٹ کر کے ان کو نیو پوٹ اور نیو سوال مکسٹر دوں آپ دیکھیں میں نے یہ سب کٹ کر لیے ہیں اور میں ان کو نیو باسکٹ میں لگا رہی ہوں ساتھ ہی جو میری پرانی مدر پلانٹ کی باسکٹ ہے میں اس کو بھی اس میں سے روٹ ہوئے ہوئے سب اس ٹیم سے الگ کر کے ٹرائی کروں گی کہ اس میں نیو بیبیز نکلیں اور میں اس میں نیم کھلی اور پتیوں کی کھاد اگر آپ کے پاس پتیوں کی کھاد نہیں ہے تو آپ اس کی دیگر پر بون میلیز کر سکتے ہیں وہ مکس کر کے اور فنگی سائیڈ مکس کر کے میں اس میں اس کا پانی دوں گی اور اس کو ایک سائیڈ رکھ دوں گی ساپ ستھرا کر کے اور ایک باسکٹ میری تیار ہو جائے گی سیزن کو تو چھوڑیے نیکس سیزن بھی وہ بلکل نہیں مرے گی اور اس سے میں نیکس سیزن میں نیو پلانٹس ریڈی کروں گی جو لیوز نکلتی ہیں کٹنگ کرتے ہوئے تو ان سے میں نیو پروپگیشن کروں گی لیوز سے تو یہ چیزیں اپنے سکولینٹ کے ساتھ سرور اپلائی کیجئے اب بات آتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ میئی جون میں جب گرمی ہوتی ہے میئی جون کی اس ٹیم پر آپ اس کو سیمی شیڈ میں رکھے گا جون جو لائی میں جب بارش ہوتی ہے کہ آپ رین سے اپنے سکولینٹ کو سیو کریں بہت کمپلسیری ہے آپ میئی جون میں اسے سیو کر سکتے ہیں لیکن اگر بارش میں آپ اس کو کیر نہیں کر پائے تو آپ کا سکولینٹ ہنڈر پرسنٹ ڈیڈ ہو جائے گا اگل جائے گا تو رینی سیزن میں سپیشلی دھیان رکھنا ہے میرے پاس زیادہ تر گرمی کو لے کر کوشن پٹھ ہوتے ہیں اور میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ میں گرمی میں تو ہم لوگ سیو کر لیں گے لیکن رینی سیزن سے اگر ہم نہیں بچا پائیں تو ہم اپنے پلانٹ سیو نہیں کر پائیں گے اسپیشل دھیان رکھنا ہے کہ بارش کا پانی آپ کے پلانٹ پر نہیں پڑنا چاہیے اب بات کرتے ہیں مٹی کی یہاں پر میں آپ کو تین طرح کی مٹی بتاؤں گی جو بہت زیادہ کمپلسیری ہے سکولینٹ لور کے لیے کہ وہ کس طرح کی سویل مکچر یوز کریں آپ جاہے گرمی میں رہتے ہو جاہے آپ کی ہاں ہائی ٹیمپریچر ہو لو ٹیمپریچر ہو گرمی سرتی بارش کسی بھی تیرے کا آپ کا سیزن ہو تو آپ اگر سنڈر میں اپنے سکولینٹ کو لگاتے ہیں تو وہ بلکل بھی ڈیڈ نہیں ہوگا نہ گلے گا نہ ڈیڈ ہوگا سنڈر کیا ہوتا ہے اس پہ سنڈر پہ ڈیٹیل سے ویڈیو میں الگ سے ڈالوں گی اگر آپ سنڈر کو خریدنا چاہتے ہیں تو آن لائن خرید سکتے ہیں یا پھر آپ لوکل نرسری سے لے سکتے ہیں تو آپ کہیں سے بھی اس کو آویلیبل کریں گے سنڈر کو کھنگر بھی بولتے ہیں آپ کہیں سے بھی اس کو آویلیبل کریں گے تو دھیان رکھیں کہ آپ کو چھوٹا سنڈر لینا ہے ایک بڑا آتا ہے چھوٹے بڑے میں وہ نہیں لینا ہے چھوٹا والا سنڈر لیجئے جو سپیشلی سکولینٹ اور گلاب کے لیے یوز کیا جاتا ہے تو آپ سرچ ماریں گے تو آپ کو آن لائن میں بہت ایزلی مل جائے گا کسی سے بھی بولیں گے تو بہت ایزلی ایویلیبل ہو جائے گا اسے کھنگر بھی بولتے ہیں اگر آپ چاہیں تو بھٹو پہ سے لاکر یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کی ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو کم سے کم پانس سے چھے بار اچھے سے دھو لیجئے بہت اچھے سے واش کیجئے لاسٹ کے پانی میں آپ اسے فنگی سائیڈ میں دھوئیے دھیانا ہے کہ اس میں دست کا کند نہیں ہونا چاہیے پھر سکھانے کے بعد تو آپ اس میں ملائیں گے پتیوں کی خات اور نیم کھلی اگر میزرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ جس پوٹ سے میزر کر رہے ہیں چاہے وہ مگ ہو یا چھوٹا پوٹ ہو بڑا پوٹ ہو اگر آپ تین پوٹ سنڈر کے لیتے ہیں تو اس میں ایک پوٹ آپ پتیوں کی خات لیجئے اور ایک پوٹ آپ نیم کھلی لیجئے اور اس میں تھوڑا سا فنگی سائیڈ مکس کر کے آپ اچھے سے مکس کریں اور اپنے جتنے بھی سیکلینٹ سے آپ اس میں لگا دیجئے یہ تھوڑا کوسٹلی ہوتا ہے اگر آپ اس کو آویلیبل کرا پاتے ہیں تو بہت بیسٹ ہے اگر نہیں کرا پاتے تو تھوڑا کم بھی لے لیں گے آپ اس میں اپنے ہارڈی سیکلینٹ مت لگائیے جتنے بھی نازک سیکلینٹ ہیں جو سوفٹ ہوتے ہیں بہت جلدی سے مڑنے کی چانسز ان کے رہتے ہیں اور آپ کو سیو کرنا انہیں بہت مشکل ہو جاتا ہے تو آپ ان کو لیجئے اور ان کو کھنگر میں لگائیے کھنگر میں لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پلانٹ سیو ہو گئے ہیں اس میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ باتوں کا دیان رکھنا ہی پڑے گا جیسے کہ کھنگر میں کیونکہ ہم نے بلکل بھی مٹی نہیں لی ہے کوکو پیٹ تو بلکل یوز نہیں کرنا ہے اگر آپ نے کوکو پیٹ یوز کی تو آپ کے سیکلینٹ کے ڈیڈ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کیونکہ ہم نے کھنگر میں کچھ نہیں ملایا ہے سوائے فرٹیلائزر کے تو اس میں پانی ریٹینشن جلدی نہیں رہے گا بہت جلدی سے پانی نکل آئے گا اس سے کیا ہوتا ہے جو ہمارا فرٹیلائزر ہے وہ بھی جلدی سے نکل جاتا ہے تو ہمیں اگر ہم کھنگر یوز کرتے ہیں تو ہمیں فرٹیلائزر اور پانی کی کوئنٹیٹی بڑھانی پڑتی ہے گرمی میں آپ ایک دن چھوڑ کر ایک دن پانی دیجئے اور سرتی میں آر دن کے گیپ سے آپ اس میں پانی دیجئے اپنے سیکلینٹس میں اور ساتھ میں ہر پندرہ دن میں آپ اس میں پتیوں کی خات اور نیم کھلی اور فنگی سائٹ ضرور ڈالتے رہیے سینڈر ہوتا ہے بہت ہی تھنڈی تاثیر ہوتی ہے اس کی اس میں گرمی میں کتنی بھی گرمی آپ کے ایری میں پڑتی ہے اگر آپ کھنگر میں اپنے سیکلینٹ لگاتے ہیں تو اس کے سیو ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں آپ کو اپنے سیکلینٹ کو سیو کرنے سے پہلے دو باتوں کو بہت اچھی طریقے سے دھیان میں رکھنا ہے کہ سیکلینٹ بھی دو طریقے ہوتے ہیں ہارڈی سیکلینٹ اور سوفٹ سیکلینٹ ہارڈی سیکلینٹ ہر ایک طریقے کی مکتی میں چل جاتے ہیں لیکن جو سوفٹ ہوتے ہیں جو نازک سیکلینٹ ہوتے ہیں وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کو سیو کرنا جیسے ہم سیزنل پلانٹ لگاتے ہیں اگر آپ اس طریقے سے من میں سوچ کر لگائیں گے اپنے گارڈن کو خوبصورت کرنے کے لیے کہ ہم سیزنل پلانٹ ہیں ان کو لگا رہے ہیں اور می جون تک ہم ان کا بہت اچھے سے انجوائے کریں گے اور ریلیکس ویل کریں گے ان کو دیکھ کر تو آپ کو ان کے ڈیڈ ہونے پر بلکل بھی دکھ نہیں ہوگا کچھ ورائیٹی سیکلینٹ کی ایسی ہوتی ہیں جو آپ چاہ کر بھی سیو نہیں کر پائیں گے کچھ ورائیٹی لیکن زیادہ تر سیکلینٹ آپ سیو کر سکتے ہیں اگر تھوڑا سا پانی اور سوئل مکسٹر کا دھیان کرتے ہیں میں بھی ہنڈر پرسینٹ اپنے سیکلینٹ سیو نہیں کر پاتی ہوں نائنٹی فائی پرسینٹ ہی سیو کرتی ہوں فائی پرسینٹ میرے سے بھی وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو بلکل بھی مند میں مط لے کر چلئے تھوڑے بہتے سیکلینٹ تو مرتے ہی ہیں جیسے ہمارے باقی پلانٹ بھی ہم لوگوں سے ڈیڈ ہو جاتے ہیں اسی طرح سے سیکلینٹ بھی ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں سیو کرنی کی ٹرائی ضرور کرنی چاہیے اب بات کرتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا کوسٹلی ہوتا ہے سنڈر کوسٹلی ہوتا ہے بہت جلدی سے اویلیبل نہیں ہو پاتا ہے تو ہم اس کی جگہ پر کیا یوز کریں تو آپ کو اس کبھی آپشن میں بتا کے چلتی ہوں میں نے بتایا میں تین تیرے کی سوئل آپ کو بتاؤں گی ایک میں نے سنڈر بتا رہا ہے دوسرا میں بتاتی ہوں کہ آپ سنڈر نہیں لے پا رہے ہیں تو آپ کوئر سینڈ کو خوب اچھے سے چھان لیجئے اور چھان کے جو چھوٹی چھوٹی بجری آتی ہے آپ کو ٹھیک اسی طریقے سے آپ اس کو واش کیجئے تین چار بار پانچ وی بار میں آپ اس کو فنگی سائٹ کے پانی میں واش کریے اچھے سکھا لیجئے اور اس میں چارکول کے تھوڑی ٹکڑے اور پر لائٹ میکس کر لیجئے سیم کوئنٹیٹی آپ فرٹیلائزر کی دیجئے پتیوں کی کھا دیجئے نیم کھلی دیجئے اور فنگی سائٹ میکس کر کے آپ اس میں اپنے سرکولینٹ کو لگا سکتے ہیں تیسری مٹی ہے 40% آپ اس میں کور سینڈ لیجئے 30% آپ اس میں گارڈن سویل لیجئے اور 30% آپ اس میں لیف کی جو خاد ہوتی ہے پتیوں کی خاد لیجئے اور نیم کھلی کا میکس کر کے لیجئے اور اگر آپ چاہیں تو 10% اس میں آپ پر لائٹ میکس کر سکتے ہیں فنگی سائٹ ضرور ڈال لیے تو اس مٹی میں بھی اگر آپ چاہیں تو ہارڈی سکولینٹ لگا سکتے ہیں اور ونٹر میں اس مٹی میں آپ اپنے سبھی طرح کے سکولینٹ لگا سکتے ہیں 3-4 مہینے اس مٹی میں بہت آرام سے آپ کے سبھی طرح کے سکولینٹ سیو ہو جاتے ہیں بہت اچھے سے چلتے ہیں مشکل ہمیں گرمی میں ہوتی ہے اور رینی سیزن میں ہوتی ہے اس میں اگر ہم سنڈر میں ہمارے پلانٹس لگے ہوئے ہوں گے تو وہ بلکل بھی ڈیڈ نہیں ہوں گے اور ہمارے سکولینٹ ہمارے گارڈن بھر کر گروہ ہوتے رہیں گے تو یہ 3 طریقی مٹی میں نے آپ کو بتائی ہے ہارڈی سکولینٹ کون سے ہوتے ہیں اور نازک سکولینٹ کون سے ہوتے ہیں سوفٹ والے اس پر ویڈیو الگ سے ڈالوں گی اگر میں اس کے بارے میں بات کروں گی تو ویڈیو بہت جس سکولینٹ کی سٹیم لمبی ہوتی ہے اس سکولینٹ کو آپ اوپر سے پانی دے سکتے ہیں لیکن جس کی سٹیم جیسے اچیو ایریہ ہوتے ہیں ان کی سٹیم چھوٹی ہے تو آپ اس کو بوٹم سے پانی دیجئے جو بڑے ہمارے سکولینٹ ہے جیسے ہمارے زیٹ پلانٹ ہوتے ہیں کریسولا وات ہوتا ہے اس میں آپ اوپر سے پانی دے سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ پلانٹ دھوپ میں رکھے ہیں تو آپ ایک بار شاور ضرور کیجئے ان کی گروہت کیلئے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان کو ہلکا دھوپ سے پیرے کیجئے تاکہ دھوپ آنے پر جو تھوڑا بہتا پانی اس میں ہے وہ دھوپ میں ابزورب ہو جائے تینوں میں سے کوئی سی بھی آپ مٹی یوز کرنا چاہتے ہیں سندر کی کرنا چاہتے ہیں یا جو میں اس کی جگہ پر دوسرا مکسٹر بتائے وہ یوز کرنا چاہتے ہیں یا پھر تیسری بار یوز کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ بگنر ہیں پہلی مت کریے گا بہت سارے ٹیپ ایسے ہیں بہت سارے ٹک ایسے ہیں بہت سارے سیکریٹ ایسے ہیں میرے بہت سارے ایسے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں اس کے لئے آپ پلیز مجھے انگریج کیجئے ایک لائک کبھوٹن دبائیے اگر میری ڈنکو سابسکرائب کیجئے میں پیئی بای